السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ کفا و السلام علی عبادہ اللہی نستفع مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْبَوَانَ لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّا تُشْرِكْ بِشَيْعَ وَطَهِرْ بَيْتِ الْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّقَّ اس سجود ناظرین اکرام میں نے سورہ سورہ نمبر بائیس کی آیت نمبر چھبیس پڑھی ہے اس مناسبت سے آج میری نشست کا عنوان ہے خانِ کعبہ کا تواف کب کب اور کیوں رکا جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے اور یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور ہم نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارانا اور آپ تواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھئے ناظرین اکرام کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ اور چھپیٹ میں لے لیا ہے بہت سارے لوگوں کا لاکھوں کرونوں عربوں خرموں ڈالروں کا نقصان ہوا ہے سعودی عرب کے اندر بھی آپ غور کیجئے دیکھئے خانِ کعبہ کے اندر مطاف کو تدبیر کے تحت خالی کرایا گیا ہے ابھی سعودی عرب کے اندر وقتی طور پر تمام مسجدوں میں نماز اور جمعہ کی پاوندی ہے لیکن خانِ کعبہ کا جو تواف ہے وہ وقتی طور پر رکا گیا اور خانِ کعبہ کو چھونے کی اجازت نہیں ہے یہ تدبیر کے تحت ہے اگر تدبیر کے تحت حاکمِ وقت نے ایسا کیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ خانِ کعبہ کا تواف ابھی رکا ہے اس سے پہلے تاریخ کے اندر لگ بھگ چالیس بار خانِ کعبہ کا تواف رکا گیا ہے کیسے رکا گیا؟ حادثات کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے رکا جا چکا ہے اس میں حرج کی کوئی بات نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے ایمان کمزور ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ آلِ سعود تو ایسے ہی کرتے ہیں نعوذ باللہ شاہ سلمان حفظہ اللہ ان کے حکم پر ایسا کیا گیا ہے علماء کی کونسل کے ساتھ میٹنگ کے بعد ایسا ہوا ہے جو لوگ آلِ سعود پر تنقید کرتے ہیں اصل میں وہ آلِ حقود ہیں اور آلِ حسود ہیں ان کے دلوں میں بغض ہے اور عداوت ہے اپنی مسجد کو نہیں دیکھتے اپنی مسجدوں کو بھرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن خانِ کعبہ کے اندر تواف رک گیا تو آلِ سعود پر تنقید کرنے لگے نعوذ باللہ آلِ سعود کے جو خدمات ہیں پوری دنیا کے اندر ہے خانِ کعبہ کا جو تواف وقتی طور پر رکا گیا مطاف کو جو وقتی طور پر خالی کرایا گیا تاکہ کروانا وائرس جو ہے وہ نہ پھیلے اور دوا کا چھرکاؤ کیا گیا ہے تو اس کے تحت ایسا ہوا ہے تدویر اختیار کی گئی ہے تقدیر پر تو بھروسہ ہے لیکن تدویر اختیار کرنا بھی تقدیر کے حصے میں سے ہے آئیے ذرا میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں کہ خانِ کعبہ کا تواف ابھی نہیں رکا گیا ہے وقتی طور پر ابھی نہیں رکا ہے لیکن خانِ کعبہ کے بالا خانے میں تواف تو جاری ہے اور مطاف کے اس حصے کے علاوہ تواف تو جاری ہے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ لگ بھگ اس سے پہلے چالیس بار خانِ کعبہ کا تواف رکا ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ پورا حج ہی رک دیا گیا ہے جب خانِ کعبہ کا تواف وقتی طور پر رکا گیا احتیاط کے طور پر تو کچھ لوگوں نے حدیثیں پیش کی جیسے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر پندرہ تیرانوے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیعت اللہ کا حج روک نہ دیا جائے تو لوگ اس روکنے کو بھی اس روکنے سے تعبیر کر لیے جبکہ یہ احتیاط کے طور پر تدبیر کے طور پر ایسا ہوا ہے وقتی طور پر ایسا ہوا ہے میرے بھائیو آئیے ذرا تاریخ میں دیکھیں میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا لگ بھاگ سولہ سترہ مثالیں آپ کو دیتا ہوں ذرا آپ گنتے ہوئے چلیں کچھ لوگوں نے یہ بھی وائرل کر دیا کہ دیکھو انسان کا تواف رکا تو چھڑیوں نے تواف کرنا شروع کر دیا پرندوں نے تواف کرنا شروع کر دیا میرے بھائیو پرندوں پر اسلام لاغو نہیں ہے تواف لاغو نہیں ہے ان کے لئے تواف نہیں ہے وہاں تو لوگ ان کو دانا کھلاتے ہیں اس لئے وہ پرندے وہاں آتے ہیں چھڑیا وہاں آتی ہے اللہ تعالیٰ تھوڑنا پرندوں سے کچھ اگر تواف کیے کی نہیں کیے اس لئے یہ سب جھوٹ موٹ کی باتیں پھیلانا صحیح نہیں ہے اور تواف تو اوپر چلی رہا ہے نیچے مطاف کو صرف وقتی طور پر خالی کرا گیا ہے تین سو سترہ ہجری میں قرامتہ کی لڑائی ہوئی اور قرامتہ یہ شیعہ ہے یہ لوگ آئے کہاں آئے خانِ کعبہ کے اندر آئے مکہ کے اندر آئے اور خون ریزی کی ابو طاہر سلمانی قرامتی شیعہ اسماعیلی تھا لڑائی جھگڑا کیا حاجیوں کو مارا عرفات میں جو داخل ہو گئے تو اس کو داخل ہونے نہیں دیا گیا اس کو بھگا دیا گیا آپ کو سنکا تاجب ہوگا کہ حجرِ اسود کو چھرا کر کے یہ لوگ لے گئے اور حجرِ اسود کو وہاں سے نکال کر لے گئے بائیس سال تک لوگوں نے بغیر حجرِ اسود کے تواف کیا ہے کب تین سو سترہ ہجری کا یہ واقعہ ہے اور قرامتہ حجرِ اسود کو لے گئے اس لئے حجرِ اسود کے ٹکڑے ٹکڑے نظر آئیں گے آپ دیکھئے گا پھر دوبارہ حجرِ اسود بائیس سال کے بعد واپس ہو گیا اس سال تو حج ہوا ہی نہیں تو آپ تواف رکنے کی بات کرتے ہیں حجی نہیں ہوا ہے تین سو بہتر ہجری خلافتِ بنی عباس و بنی عبید کے وقت میں عراق کے اندر فسادات پھوڑ گئے تو مکہ کی حکومت نے عراقیوں کے حج کے اوپر مکمل پابندی لگا دی اب وہ حج کرنے نہیں آئیں گے پھر اسی طریقے سے چار سو اٹھائیس ہجری سر مصر سے آنے والے حاجیوں نے حج ادا کیا باقی مقامات کے حاجیوں پر پابندی لگا دی گئی دیکھیں حج پر ہی پابندی لگی ہے تو تواف یہ تو دور کی بات ہے چھے سو پچاس ہجری کے اندر دس سال کی پابندی کے بعد پہلی مرتبہ بغداد والوں کو حج کرنے کی اجازت ملی وہ لوگ آئے حج کرنے کے لئے پھر اسی طرح آپ غور کیجئے چھے سو پچپن ہجری اہلِ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے اردگرد بسنے والے تمام مسلمانوں پر حج ادا کرنے کی پابندی لگا دی کہ وہ لوگ حج نہیں ادا کریں گے پابندی لگا دی گئی کہ وہ لوگ حج ادا نہیں کریں گے اس سال اہلِ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ والوں نے حج کیا ہی نہیں پورے حج پر ہی پابندی لگ گئی اٹھارہ سو چودہ اسویں ابھی ہم اور آپ چلنا ہے دو ہزار بیس میں مکہ اور حجاز کے اندر تاؤن پلیک کی بیماری پھیل گئی اور پلیک کی بیماری سے آٹھ ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہلاک ہو گئے شہید ہو گئے اس کے بعد مسجدِ حرام کو عبادت کے لئے مکمل طور پر بن کر دیا گیا ابھی تو تواف وقتی طور پر رکا تھا مطاف کے اندر لیکن اس زمانے میں اٹھارہ سو چودہ اسویں کے اندر مکمل طور پر کیونکہ پلیک کی بیماری پھیل گئی تواف روک دیا گیا اور آج کروئینا وائرس جو وعبہ پھیلی ہوئی ہے یہ عالمی وعبہ ہے عالمی وائرس ہے پوری دنیا کے اندر پریشانی ہے اور پوری دنیا اس طریقے سے ہسپیٹل میں تبدیل ہو گئی ہے پوری دنیا پریشان ہے آپ جہاں جہاں بھی دیکھ لیجئے لوگ پریشان ہیں یہاں تک کہ حالت تھے لوگوں کی کہ اپنا ہاتھ بھی ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں تو خانہ کعبہ کا تواف کئی بار رکا ہے پورا خانہ کعبہ ہی بن کر دیا گیا ہے آئیے غور کرتے ہو چلے اٹھارہ سو اکتیس اسویں بارہ سو چھالیس ہجری کے اندر ہندوستان سے ایک حاجی وہاں پہنچے اور ایک بیماری لے کر وہ چلے گئے وائرس ان کے ساتھ وہاں چلا گیا تو دنیا بھر سے جتنے بھی حاجی لوگ وہاں آئے ہوئے تھے سب لپیٹ میں آ گئے اور کہا جاتا ہے اس سال جتنے حاجی لوگ تھے ایک تہائی حصہ اسی میں مر گئے تو احتیاط کی تو ضرورت ہے یہ تدبیر ہے بھائی اور تدبیر تقدیر ہی میں سے ہے تو آج جو سعودی حکومت کر رہی ہے کوئی غلط نہیں ہے صحیح ہے وہ اور دعا کیجئے کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے کیونکہ ابھی انہوں نے عمرے کے ویزے پر پابندی لگائی ہے اور رمضان تک ایسا مسئلہ ہے اگر کرونا وائرس کی دوہ جلدی نہیں آئے گی تو مسئلہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو رمضان کے اندر بھی مسئلہ ہو جائے اس لئے دعا کرتے رہی ہے کہ جلدی یہ وہ باہ ختم ہو جائے اور اگر اور مسئلہ آگے کھیچا تو کوئی حج کا بھی مسئلہ نہ ہو جائے تو کہ تاریخ کی اندر تو ایسا ملا ہے کہ حج کو بھی موقوف کر دیا گیا ہے 1837 اسوی میں ایک شدید قسم کا وائرس حملہ کیا اور تین سال تک وہ وائرس کا حملہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کہ یہ اردگرد ہوتا رہا کہا جاتا ہے 1840 اسوی میں یہ وائرس ختم ہوا اب آئیے لیتے ہیں 1845 اسوی میں کرونا وائرس کا بھائی کو لیرا وائرس ابھی تو کرونا وائرس جو ہے اپنا 2019 میں آیا ہے اس کا بھائی 1845 اسوی میں تھا کو لیرا وائرس اور کو لیرا وائرس جو ہے اس نے حاجیوں پر حملہ کیا 1850 میں بھی 1865 میں بھی 1883 اسوی میں حج کے دنوں میں اور کئی حاجی لوگ دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے تو میرے بھائی خانہ کعبہ کا تواف اور حج کئی بار رکا جا چکا ہے 1864 اسوی میں عمرہ ظاہرین پر وائرس نے حملہ کر دیا اور اتنا سخت حملہ تھا اس وائرس کا کہ اس مرتبہ جو عمرہ کرنے لوگ آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے اب دیکھ لیجے اس لئے عمرہ کی ویزے پر پابندی لگتی ہے اب آئیے آتے ہیں 1892 اسوی کولیرہ وائرس اس کو کارڈا بھی کہہ سکتے ہیں ایک بار پھر حاجیوں کو نشانہ بنایا اور کہا جاتا ہے عرفات کے اندر اتنے حاجی لوگ مرے تھے کہ گدھے کی گول وہاں گھوم رہے تھے اور مرنے والے حاجیوں کی ہڈیاں مینہ کے اندر بھی ملی تو اس سے پہلے تو کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے 1895 اسمی کو یاد کیجئے کہ مدینہ کے اندر حجاج میں ٹائفہٹ کا بخار وہ ہو گیا حالت اتنی نازک تھی کہ وہ لوگ مینہ تک بھی نہیں پہنچ سکے تو اس سال مینہ کا قیام حج کے دوران ہوا ہی نہیں حاجی لوگ مینہ کے اندر قیام کیے ہی نہیں اب آئیے دیکھتے ہیں آپ غور کیجئے 1989 1979 میں کیا ہوا خانہ کعبہ پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور آپ کو معلوم ہے یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے منگل کا دن تھا امام حرم شیخ عبداللہ السبیل فجر کی نماز پڑھا کے جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا ہوا چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیر لیا اور اس وقت حرم کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے گھیرنے والوں کا جو سرگنا تھا ستائیس سالہ محمد بن عبداللہ قہتانی تھا اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا اور مائک لیا اور کہا میں مہدی ہوں اور لوگوں سے خانِ کعبہ کے پاس مقامِ ابراہیم کے پاس بیعت لینا شروع کر دیا شاہ خالد رحمہ اللہ کی حکومت تھی اس زمانے میں انہوں نے 32 علماء کی کونسل بلائی اور علماء کی کونسل سے فیصلہ لیا علماء کی کونسل سے مشورہ کیا اور ان سے فیصلہ لیا تو یہ فیصلہ آیا علماء نے یہ کہا کہ جی زیادہ نقصان نہ ہو لیکن اس کو پکڑا تو جائے گا ہی اس کے بعد کیا ہوا کہا جاتا ہے فوجی لوگ مانگائے گئے پچھتر باغی مارے گئے سیونٹی فائیب اور اس کے بعد نیشنل گارڈ کے ساتھ فوجی بھی شہید ہو گئے چھبیس حاجی بھی شہید ہوئے مرتدین کی جو اسلام کو چھوڑ چکے تھے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ایک بڑی کھیپ گرفتار کی گئی اس کے بعد سات دسمبر نائنٹین سیونٹی نائن کو حرم کو دوبارہ کھول دیا گیا تو دیکھا آپ نے لگ بھگ سترہ دنوں تک پورا خانے کعبہ بند رہا تواب کیا پورا خانے کعبہ ہی بند رہا اب آخری بات ہے خانے کعبہ بند رہا تواب بند رہا کیسے انہیس سو ستاسی نائنٹین ایٹی سیون خجاج کرام کے درمیان حیزے کی وبا پھیل گئی دس ہزار حاجی شہید ہو گئے فوت ہو گئے اس دوران حرم کو وبا سے پاک کرنے کے لئے بلکل بند کر دیا گیا اس لئے میرے بھائیو وقتی طور پر تواف کا رکا جانا تقدیر میں سے ہے تدبیر میں سے ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو انگلی نہیں کرنی چاہیے سعودی عرب کا یہ جو اقدام ہے کہ مطاف کو وقتی طور پر بند کر دینا بلکل صحیح ہے این قرآن و حدیث کے مطابق ہے پھر اسی طریقے سے کرونا وائرس کا ویکسن تیار کیا جا رہا ہے دعا کریں جلدی سے ہو جائے ورنہ مسئلہ کہ رمضان تک کا بھی نہ گربڑ ہو جائے حج تک کا بھی نہ گربڑ ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہم لوگوں کو جلدی نجات دے دے اس وبائی امراض سے اللہ شفا دے دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ